ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کو پتا ہے کہ علم اثرار کیا ہے؟ یا کیا آپ جانتے ہیں کہ علم اثرار کے فائدے کیا ہیں؟ یا آپ کو پتا ہے کہ علم اثرار کے حکامات کیا ہیں؟ اگر نہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ علم اثرار سے آپ کو مکمل طور پر واقفیت ہو جائے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں علم اثرار ایک ایسا علم ہے جس سے منقولات کو معقولات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے یعنی معقولات کے مطابق فٹ کیا جاتا ہے بات سمجھنے میں کافی آسانی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی معقولات ان منقولات کے علت ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اہل نیچر یعنی اہل فطرت کا عقیدہ رہا ہے بلکہ اصل علت تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم دینا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے لیکن ہاں حکمت اس کے تابع ضرور ہو جایا کرتی ہے اگر اجمالا ہم تمام عبادتوں کو دیکھیں تو نماز جو کہ ایک عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مشروع کیا ہے اگر ہم اس کو معقولات کے پیمانے میں پیرو کر کے دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز بدن سے سستی اور قسل کو دور کرنے کے لیے اور انبسات روح پیدا کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے اسی طرح روزہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اس کے ذکر کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے زکاة بخل کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہیں تو حج شائر اللہ کو یاد کرنے اس کی تعظیم کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہیں شائر اللہ سے مراد یعنی جیسے کعبہ عرفات صفہ اور مروع وغیرہ ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کھانے کے لیے حرام کر دی ہے جیسے پیشاب اور پیخانہ کہ ان کے حرام ہونے کی وجہ صاف چور سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ناپاک ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حرام اور ممنوع ہونے کی وجہ ان کا گھنونا ہونا ہے جیسے کیڑے اور مکوڑے کہ ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کا گھنونا ہونا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے سے انسان کے اندر درندگی حیوانیت اور ایسی خسلتیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے جیسے درندے کا گوشت کہ اس کا کھانا ممنوع ہے حرام ہے چونکہ اس کے کھانے سے انسان کے اندر بھی ویسی خسلتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو درندوں کے اندر رہتی ہیں علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس انسان کے اندر اسی جانور کی خسلتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں بہرحال نشا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل بلکل ختم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو شرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا وہ ختم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نشا کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح بعض لباس اور بعض کپڑے سے ہیں یا بعض برتنے سے ہیں جن کے استعمال کرنے سے اور بعض کپڑے جن کے پہننے سے اور بعض لباس بھی ہیں جن کے پہننے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اس کی وجہ ایک ظاہر سے یہ نظر آسکتی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور بلند سمجھنے سے بچا جا سکتا ہے اور دوسروں کو ظلیل سمجھنے سے بھی پرہیز کیا جا سکتا ہے بہرحال اس کے علاوہ اور سی بہت ساری مسلحتیں ہیں جو اسلام کے شریعت کے اندر رکھی گئی ہیں لیکن وہ ساری معقولات جو ہیں ان منقلات کے مطابق ہوں اور وہ ساری معقولات ان منقلات کے علت قرار دیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اصل علت تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم دینا ہے تو جس علم میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے یعنی جس علم میں شریعت کے احکام کو اقل کے مطابق پیرویا جاتا ہے اقل کے مطابق لایا جاتا ہے اس علم کو علم اثرار کہتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو علم اثرار کے بارے میں جانکاری مل گئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم اثرار کسے کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خدا حافظ فی امانی اللہ